موسیقی آپریشن تھیٹر میں کتنے لوگ تھے ڈاکٹر کے علاوہ کون کون شامل خاتون سے ایک ڈاکٹر نے زیادتی کی یا استعمال زیادتی کا واقعہ ہے اب تک میڈیکل ریپورٹ نہ آنے کی وجہ کیا ہے افسوسناک واقعے نے کئی سوارات کو جنم دے دیا جس مرض کا آپریشن کیا گیا کیا اس میں ساڑھے آٹھ گھنٹے ہی لگتے ہیں ساڑھے آٹھ گھنٹے آپریشن کے بعد اسے دن چھٹی کیسے دے دی سوال یا نشان برقرار خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ایم ایس سے ریپورٹ طلب پرنسپل سیلز ڈاکٹر محمود یاس کی سربراہی میں انکواری کمیٹی بھی تشکیل نوٹفیکیشن جاری جبکہ سرویسز اسپتال انتظامیہ نے بھی انکواری کے لیے چار اپنی میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا فورنزک ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر خالد محمود بورٹ کے چیئرمن نامزد ذرائقہ کہنا ہے کہ بورٹ نے انکواری مکمل کر کے خاتون کا ڈی این ای ٹیس بھی لے لیا بورٹ کو زیادتی کے کوئی واضح ثبوت نہیں ملے علاج گاہیں ہی صحیح دشمن اقدامات پر اتر آئیں سرویسز اسپتال کے سرجیکل یونٹری میں صفائی کے ناقص انتظامات سرویسز اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا غیر قانونی سوسائٹیز بچ نہ پائیں انٹی کریپچنگ ٹیکنیکل ٹیم اور الڈی اے کی ٹیم کی مشترکہ کا روائی ارم گارڈن میڈ لینڈ فارمز ہاؤسنگ سکیم کے دفاتر کو تعلی لگا دیا گیا الرحمت پروجیکٹ کا دفتر بھی سرب مہر کر دیا گیا شہر کے کئی علاقوں میں لوگوں کی چھوٹی کا دن بھی اتجاج کی نظر کہیں گیس کی مندش پر محکمے کے خلاف شدید ناربازی کہیں لیسکو کے زیر اتاب افراد کی دعائیاں سیورج کے بابال جان مسائل سے شہریوں کی جان لبوں پر آ گئی بجلے کے لٹکتے تھا زندگی کی دور کاٹنے کے در پر اہلیان لاہور کا سبر جواب دینے لگا گیس کی مندش مسلم جان وحدت روڈ پر اہلی علاقہ کا شدید اتجاج انتظامیہ کے خلاف ناربازی احمد سلمان غلوچ کا کہنا ہے کہ سرزیاں آتے ہی محکمہ سوئی گیس نے یوٹن لے لیا گیس آتی نہیں بل دو گناہ آتا ہے اربو روپے کے ترقی آتی کام بے سوچ شہر میں سیورج کے مسائل جھوکے تو یوسی گھتر مہر نزی پانک باند روڈ کے علاقے میں ناقص سیورج بابال جان بن گیا مکینوں کے اس سبر کا بیوانہ بھی جواب دینے لگا ناقص انتظام پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج لالبول گینال روڈ پر علاقہ مکینوں کا لیسکو ہربنسپورا کے خلاف احتجاج لیسکو کی جانب سے زیادہ بل بھیجا جا رہا ہے بل ادا کرنے کے باوجود میٹر نہیں لگائے گئے مظاہرین کی دعائی شہر کے متعدد رہائشی علاقوں میں بجلی کے لٹک تتار ہاتھ ساتھ کو دعوت دینے لگے لیسکو کا ہیزرڈ فری منصوبہ کاغذوں تک مہتور میوہ اسپتال چوک سے گبال منڈی چوک تک بجلی کے لٹک تتار لیسکو کی کارکرگلی پر سمالیہ نشان شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے روڈ سیفٹی سمینارز آگاہی ووک مہم اور ٹرافک ایڈیوکیشن پروگرام بھی ناکام حکومتی ادارے ٹرافک حادثات کی شرعہ کو کنٹرل نہیں کر سکے رمہ سال میں لاہور سمیت شعبے بھر میں دو لاکھ ستانوے ہزار تین سو انتالیس ٹرافک حادثات ہوئے تین ہزار اکسو پانچ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لاہور میں بہتر ہزار پانچ سو ستانوے ہاتھ ساتھ میں تین سو بتیس شہری اب دینیند سو گئے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں مہنگائی نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا برائلر گوشت کی قیمت میں ایک دن میں سات روپے فی کلو اضافہ مرگی کے گوشت کے فی کلو قیمت دو سو اسی روپے تک جا پہنچی مہنگائی کے سطح عوام کو مزید پریشانیوں نے کھیر لیا اسی شالیمار علی اکبر کا ہر بند پورا مرڈر اتبار بازار کا دورہ سبزیوں اور پنوں کی قیمت اور میار کا جائزہ سبزی کی قیمتوں کو بھی آگ لگئی کریلے اسی روپے شنگلہ میرچ اسی روپے شلجم اور ٹینڈے چالیس روپے ادرک دو سو روپے کلو فروخت قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ پر شہری پریشان قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ فورڈ آتھارٹی حفظان سید کی اصولوں پر عمل درامت کرانے کے لیے این ایکشن شہر بھر میں چھاپے صدیق مچلی فروش سکیم موڈ برانچ ناقص انتظامات پر سیل الفضل ریسٹورینٹ ٹاؤنگ شپ بھی سربمہور ٹلنٹر میں ناقص گوشت کے تین پوائنٹس کو تالے ہرپنسپورا میں راہت بیکری بھی سیل دو بانشاپ سے چار سو پیکٹ گھٹ کا برام پنجاب میں سرکاری رہائش گاہوں کا معاملہ پنجاب کابینہ نے تحفظات کا اظہار کر دیا وزیراعلا سردار اسپان بودار کا عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی تمام سرکاری افسران کے زیر استعمال سرکاری رہائش گاہوں کا ڈیٹا مرتب کرے گی کن آفیسز کو میرٹ اور عہدے سے بڑی رہائش گاہیں ارارٹ کی گئی کمیٹی اس پر بھی کام کرے گی دوسرے صوبوں میں تبدیل ہونے والے افسران کے زیر استعمال رہائش گاہوں کی تفصیلات بھی طلب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے ملتان میٹرو کی صفائی سترائی کا کام واپس لینے کا فیصلہ ویسٹ ٹھکانے نہ لگانے والے پرائیویٹ ہسپتالوں کے خلاف ایکشن ہوگا صوبائی وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارت سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا اجلاس صفائی سترائی کے شکایت پر متعلقہ زنال افسر کے خلاف کا روائی ہوگی تمام اسپتالوں کے لیے عالمی کمپنی کو بیوچی کی بنیاد پر کانٹریکٹ دینے کے ہدا ہے لڑائی جھگڑوں اور سیاسی دشمنی کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی جو کام حکومتیں آخری سالوں میں کرتی ہیں انہوں نے پہلے تین مہ میں شروع کر دیئے امیر جماعت اسلامی سراج انہ کا جماعت اسلامی لاہور کے زیر احتمام خاتم الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خیطاب کہا یوٹن کے اسطلعہ آج کلام ہے رات گئی بات گئی ولی سیاست اچھی بات نہیں خاجہ برادران کو زمانت میں توسی ملے گی یا نہیں پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت کل ہوگی خیصر امین برچ سے مطالق تحقیقاتی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجنز کی خریداری میں مبجنہ کرپشن ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائر افسران کل طلب چیف میکنیکل انجینئر شاہد عزیز سابق افسران تاریخ خان اور مجید بیک کی نیب میں پیشی سابق وزیر ریلوے ساد رفی کے دور میں انجنوں کی خریداری نظریاتی ریاست کو صرف نظریاتی سیاست ہی بچا سکتی ہے پاکستان اور اس کے غیر عوام مالیاتی اور مفاداتی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ووٹ کی قیمت لگانے والے کامیابی کے بعد ووٹر کے عزت نہیں کرتے پی ٹی آئی امیدبار ملک اسد کھوکر کا خطاب پی پی ایک سوٹ سٹھ کے زمنی الیکشن کے لیے انتخاب بھی مہین بے سہارا اور بے گھر افراد کے لیے آرزی شیلٹرز ہوم ریلوے سٹیشن اور ڈاتر دربار کے سامنے قائم شامیانوں میں ستر افراد نے رات بسر کی مسافروں کو رات کے کھانے میں کورما اور سبزی ناشتے میں نانچنے دیا گیا پناہ گاہوں میں مکمل بستر اور تقیہ کی سہولت موجود مسافروں کے لیے چھے آرزی واش رومز بھی کھائیں لنڈا بازار میں سیل ملا جرسیاں سویٹر جیکٹس گرم شالیں ہاتھوں ہاتھ فروکت ہونے لگے لنڈے کے جوگرز دستانیں ٹوپیاں اور جرابیں بیچنے والوں کی ریڈیوں پر رش گرم کیس کنبل لحاف اور چادنے خریدنے کے لیے بھاوت آؤ گاہکوں کا رش بازار سے گزرنا مخال سونا تیس سو روپے فی طولہ مہنگا سرافہ مارکیٹ میں چوبیس گراز سونے کی قیمت چونسٹھ ہزار روپے طولہ ہو گئی بائز گراز سونے کی قیمت انسٹھ ہزار روپے طولہ منحاج یونیورسٹی لاہور کا تیسرا کارموکیشن گورنر پنجاب چودری محمد سرور چیئرمن بورڈ آف گورنرز راکر تاہر القادری کی خصوص سے شرکت قلبہ کو گولڈ میڈلز اور ڈنگریوں سے نوازا کیا قوم کی ترقی میں تعلیم کا اہم کردار ہے گورنر پنجاب اولڈ راویونز کا مارکہ راویونز ساگا کے محمد اشفاق مولن میدان مار گئے محمد اشفاق مولن پانسو چار ووٹ لے کر موجودہ صدر کو شکست دی راویونز جنائیٹیڈ گروپ کے امیدوار قاضی آفاق چار سو سٹھ سٹھ وٹ لے کر ناکام مدانت شہزاد اکبال نائب صدر طیب حسین رزوی جنرل سیکرٹری اور فرو خیات پننو خزانچی منتقل الخدمت فانڈیشن کے زیر احتمام سیرت نبی کانفرنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور یتیم سے شکت کے انوان پر کانفرنس کا نقاط بچوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیا حضرت شاہ علمالی رحمت اللہ علیہ کے تین روس آورس کی تقریبات کا دوسرا دن عقیدت مندوں کی کثیر تعداد بے حاضری لنگر بھی تقسیم کیا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے زیر احتمام پنجاب کالیج میں انٹر یونیورسٹی رسلنگ چیمپئنشپ ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیز کے کھلانیوں کی شرکت شہریوں کا چھوٹی کے روز تفری گاہوں کا روخ پارکس میں گہمہ گہمی عروض پر جنالی پارکس میں فیملیز کا خوب رش رہا بچوں نے حلہ گلہ کر کے چھوٹی کا مزاد توبالہ کیا شوکت خانم کینسر ہسپتال کے ذریعتمام پولو انپنگ چورنمنٹ 2018 ڈسکون کنسٹرکشن کمپنی نے جیت لیا نیو ایڈز ڈائیمنٹ پینٹس کی ٹیم کو سات پانچ سے شکست دے دی ٹورنمنٹ کے اختتامی تقریب میں میوزک کا تڑکہ ائر شو نے بھی تقریب کو چار چاند لگا دی پاکستان کینن کلپ اور پاکستان جرمن شیفرڈ کلپ کی جانب سے ڈاک شو کا انعقاد شوکین حضرات اپنے فالتو گھتوں کے ساتھ شریک ہوئے اسی سزائد کتوں نے ریس میں حصہ لیا نئی ایر آٹ گیلری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار اورگینک فرنیچر کی نمائش فرنیچر پر دلکش پینٹنگ اور مہارت کے ساتھ پھولوں کی سجاوہ ٹرنگ والی لکڑی کے استعمال سے فرنیچر چمکنے لگا شہریوں کی دلچسپی موسیقی